السلام علیکم ہم کی جنویت مانیا میں خوش آمدیت لبر کر دے آپ کرسپ میں آپ کے کھانوں میں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے ہیلی رہیے اور خوش رہیے اللہ دلہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کریں آمین چلے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور نرم ملائم مزیدار سا ٹرائی فروٹ کیک جن میں ہم نے صرف تین قسم کے ٹرائی فروٹ لیئے آپ زیادہ قسم کے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میرے گھر میں میرے پاس یہی موجود تھے تو میں نے سوچا کہ آج ہم آج کیک بنائیں اور سردیاں آنے والی ہیں تو چائے کو انجوائے کیا کریں چائے کے ساتھ خوطی نرم اور ملائم مو میں کھول جانے والا دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر تک یہ پک چکا ہے ماشاءاللہ سے بلکل جالی نما ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں پہلے گم کا بطن ضرور دبائے کریں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز کی ریس پیزہ آپ تک پہنچتی رہے چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہیں کے لیے ہم نے لیا ایک ادھا جسر مشین کا جگ اس کے اندر ہم شامل کریں گے انڈے تینے ترت بس موڑا آپ کا پہ کریپ آئل شامل کریں گے بس موڑا آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں گھر بھی لے سکتے ہیں پہ کریپ شگر لیں گے پسی ہوئی چینی بس موڑا آپ کا پہ کریپ دوڑ بس موڑا نیم گرم تمام چیزیں روم تیمپریچر ہونے جائیں گے اب ہمیں اچھے سے برین کریں گے اچھے سا اس کا مکسر تیار کر لیں گے بیلکوٹ فلپی سا دے لیں گے ہم پیارا سا بہت اور پھر اس کے اندر شامل کریں گے بس موڑا تمام مکسر ہمارا اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈرائی فروٹس ہیں یہاں پہ ہمارے لیے لیے کچھ بادام دردرے سے کر کے پیس لیے آپ کو پھر قریب ناریل لیے اور یہ کشمچ لیے جسے بول دی یہاں بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنے مزے دار سے کیک کے اندر سب سے پہلے ہم اس کے اندر میدہ اٹ کریں گے دوکپ کے قریب بسم اللہ رحمن چھان کے اٹ کریں گے ساتھ کی اس کے اندر شامل کریں گے چمچ کے قریب بیکنگ پاودر بسم اللہ رحمن چھتائی چمچ کے قریب بیکنگ سوڈا اٹ کریں گے اچھے سے چھان لیں گے بسم اللہ رحمن یہاں پہ آپ میادے کا دوسرا کا بھی اٹ کریں گے بسم اللہ رحمن اس کو بھی چھان لیں گے نیلے ہاتھ سے شامل کریں گے تین سے چار ڈروپس مام چیزوں کا اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ رحمن ہلکے ہاتھوں سے ماشاللہ سے بیٹر ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنے ڈرائی فروٹس بسم اللہ رحمن بسے ہلا جو ہلکا ہاتھ سے مکس کا uela اس کے اندر شامل کریں گے بہت زبردست ہمارے ہشکروچرے کیک اٹھے کے اٹھانے کے باقی جدیو کوچکہ کس کے جانتے ہیں و کیرا sair کھنے وہ بřائیں ترجم accidental بے canile خوش ہوں گے بیکری سے بھی بہتر آپ گھر میں بغیر آون کے یہ کیک ریڈی کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر شامل ویننگر ایک چمچ کے قریب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا جو ہمارا کیک ہے بہت ہی نیرم اور سوف ریڈی ہوگا چلیے تو ہم نے یہاں پہ کیک کا فین بھی اچھے سے ریڈی کر لی ہے ہم اس کے اندر بیٹر ایٹ کریں گے بسم اللہ بیٹر ہم اس کے تیار کر لیں گے ماشاءاللہ سے ایک کیک ہمارا بیک ہونے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ پری ایٹ ہو چکی ہے اچھے سے اب ہم اسے تیس سے چالی منٹ کے لیے بیک کریں گے اچھے سے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ سائیڈوں سے ہوا بائے نہ نکل سکے درمیان میں آپ اسے تلپک کی مزے سے چیک بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو چکا ہے بہت ہی نیرم اور بہت ہی سوفٹ اب ہم اسے نکال لیں گے ماشاءاللہ سے کے اوپر بھی کتنا گھولڈن کلر آ چکا ہے اور آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا مزہدار سا ٹرائی فروٹ کیک کیسے بنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ چاہیے یہ نیچے والا حصہ ہے ماشاءاللہ کشمش کتنی زبردست گھولڈن کلر کی ہو چکی ہے اس کی بہت ہی زبردست آئے گا اور یہ فرنٹ حصہ ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست نرب اور سوفٹ ہمارا کیک یہ بن کے ریڈی ہوا ہے چلیے تب آپ کو کٹن کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مو میں کھل جانے والا نرم ملائم سا ہمارا ٹرائی فروٹ کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چالی نمہ اور کتنا سوفٹ ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت ہی زبردست آئے گا آپ اسے بنا کے رکھیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ایک فریزر میں رکھیں ایسے بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس ہا ہمارا یہ درائی فوٹ کیک ریڈی ہوا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت بیسر لائی ہوگی ایکسٹرانے والی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں دعا کیا رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان